موسیقی چلیے اب لاسٹ ٹیکچر میں جتنا ڈسکس ہو گیا تھا ڈسکشن بڑھاتے ہیں اس سے آگے کلاس ڈیزائن کرنا آپ نے سیکھ لیا کلاس کے میمبرز ریکلیر کرنا سیکھ لیا اب لیتے ہیں اوپجٹ ٹوڈیٹر پروگرامی کا نیکس پارٹ ٹھیک ہے فیلال آئی ڈی کونسی یوز ہو رہی ہے جلدی بتائیے فیلال ٹربو پہ کام ہو رہا ہے یعنی کلاسک سی ڈبل پلس موڈل پہ چل رہے ہیں اس لئے ہیڈر فائل کے نام میں آپ کو ڈوٹ ایج دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آئیو سٹریم لیا میں نے کونیو.h ہیڈر فائل لی کلاس وہ ہی بنائی جس کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی تھی لاسٹ لیکچر میں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کے اندر ایک رول لمر رکھا ایک گریڈ نام کا ممبر رکھا اور ایک پرسنٹیج نام کا ممبر رکھا کلاس کے پبلک سیکشن میں میں نے ڈیکلیر دو ممبر فنکشنز کرے ایک گیٹ اور ایک شو کے نام سے ٹھیک ہے اب آپ سب فنکشنز جانتے ہیں پھڑا پھڑ بتائیے یہ جو کلاس کے اندر میں لکھا ہے یہ فنکشن کو ڈیکلیر کرائے ڈیفائن کرائے کہ کول کرائے کیا کرائے میں نے ڈیفائن کرائے ویویک کو ایسا لگتا ہے ویویک ڈیفائن ایسے کرتے ہیں بینہ کرلی بریس کے ویری گوڈ میں نے کلاس کے اندر ممبر فنکشنز کو فلحال ڈیکلیر کرائے ڈیفائن نہیں کرائے ٹھیک ہے اب آپ کو یاد ہونا چاہیے فنکشن پروگرامنگ کا سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ فنکشنز کی باڈی لکھیں ہا یا نا ہے نا تو اب آپ کا نیکس سٹیپ ہوگا آپ get اور show ممبر فنکشنز کو ڈیفائن کریں ٹھیک ہے جب آپ کسی بھی ممبر فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ممبر فنکشن کی ریٹن ٹائپ اوکے ریٹن ٹائپ کے بعد جو نئی چیز آئی گی وہ آئی گی کلاس کا نام کلاس کے نام کے بعد دو کولن کتنے کولن دکھ رہے ہیں جلدی بولیے دو کولن اس کے بعد آپ کے ممبر فنکشن کا نام جو بھی آپ کے ممبر فنکشن کو آپ نے نام دیا ہے وہ نام آئے گا اس کے بعد ممبر فنکشن کے پیرنٹسز ہوں گے اگر آرگومنٹ ہے تو وہ ہوں گے کرلی بریس اوپن ہوگا کرلی بریس کلوز ہوگا اور اندر آپ مینشن کریں گے ممبر فنکشن کی باڈی اتنا سمجھ آ رہا ہے جلدی جواب دیں یہ کلیر ہے ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو دوں گا اگلے لیکچر میں ابھی ہو سکتا ہے آپ کے دوانگ میں کوششن آ رہا ہو کہ سر یہ کیوں لگایا ہے کلاس کا نام اور سکوپ ریزولیشن یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی بس اتنا مان لیجے اگر ایک ممبر فنکشن ڈیفائن کرا جاتا ہے تو سی پلس پلس کا سنٹیکس ہوتا ہے کہ آپ کو کلاس کا نام اور سکوپ ریزولیشن آپریٹر یہ دو چیزیں لگانی ہی لگانی ہیں is everyone able to understand this point اسے آپ ابھی سنٹیکس کا پارٹ مانیں اگر یہ سی لینگویج ہوتی تو آپ ریٹن ٹائپ کے بات سیدھے پنکشن کا نام لکھتے ہاں یا نا اگر یہ سی پروگرامیگ ہوتی تو ریٹن ٹائپ کے بات سیدھے پنکشن کا نام لکھا جاتا کریکٹ لیکن سی ڈبل پلس میں ریٹن ٹائپ کے بات اس کے بعد لکھا جاتا ہے میمبر فنکشن کا نام اس میں لوجک مٹ ڈھوڑیے گا یہ سی ڈبل پلس کا سنٹیکس ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ سنٹیکس کیوں ہیں ہاں ایک چیز ضرور بتا دوں اگر کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے جو ڈبل کولن آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو ڈبل کولن دکھ رہا ہے اس کو ڈبل کولن نہیں بلاتے اس کا سی پلس پلس میں پروپر نام دیا گیا ہے اور اسے سی ڈبل پلس میں نام ملا ہے سکوپ ریزیلیوشن آپریٹر سمجھ رہے ہیں یہ جو آپ کو دو کولن نظر آ رہے ہیں they in C++ are better known as سکوپ ریزیلیوشن آپریٹر چکے ہیں آج کے لیکچر کا پہلا نیا آپریٹر یہی ہے and we call it سکوپ ریزیلیوشن آپریٹر is this clear to everyone ٹھیک ہے اب آجائیے آپ اپنے کوڈ پہ now our next task will be to write definitions for this so we'll write void student scope resolution get اندر آپ لکھیں گے see out double quotes میں enter role comma grade and percentage یہ user کو آپ message دیں گے کیونکہ اسی purpose کے لیے آپ نے get بنایا ہے get کا کام ہے user سے input لینا اگر c language ہوتی تو آپ input کیسے لیتے جلدی بتائیے اگر c language ہوتی تو آپ input لیتے printer scanner لکھ کر لکھتے scanner scanner کے پہلے printer yes or no c double پس میں اسی کام کو کرنے کے لیے آپ use کریں c out اور c out کے ساتھ c in c out user کو بتائے گا input کیا دینا ہے اور c in user کو chance دے گا کہ actual input دے پائے اور یہ بات clear ٹھیک ہے تو یہاں جائے گا c out اس کے بعد آ جائے گا c in c in میں role followed by grade followed by percentage یہ آپ کا پہلا step اسی طرح سے آپ کا next step ہے اس ڈیٹا کو screen پہ display کرنا for that آپ show define کریں جیس میں آپ لگ دیں گے c out role followed by insertion operator then grade followed by another insertion operator then percentage followed by end in it clear ہے جلدی بتائیے آرہا سمجھ تو یہ آپ نے دونوں member functions کی definition لکھی دونوں کو آپ نے define کرا ٹھیک اب last but not the least اس پورے code کو اگر آپ use کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان سب کو memory ملے یہ سب کوئی action لے پائے تو آپ کو class کا بنانا پڑتا ہے object یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں main سے پہلے ہم نے جتنا code لکھا ہے وہ memory میں کتنے bytes لے گا کتنی space لے گا تو آپ کا جواب ہوگا zero bytes کوئی byte نہیں ہوگی occupy کوئی space occupy نہیں ہوگی کب تک کب تک جب تک class کا create نہ کرا جائے object class کو کوئی memory نہیں ملتی ہے اچھے سے اس بات کو دماغ میں رکھئے گا class کو کوئی memory نہیں ملتی ہے memory ملتی ہے class کے objects کو جب تک آپ object create نہیں کریں گے no space allocation will be done اب آپ نے last lectures miss نہیں کرے ہوں تو فڑھا وڑ بتائی object بنانے کا syntax کیا ہوتا ہے جلدی بولیے object بنانے کا طریقہ syntax کیا ہوتا ہے object بنانے کا syntax ہوتا ہے آپ لکھتے class کا نام ہمارے case میں ہو گیا student اور object کا نام جو ہم نے دے دیا s now watch very carefully جیسے آپ کہیں student s memory میں کیا حل چل ہوگی اسے میں 7 bytes کا block reserve کرے گا 7 bytes کیسے calculate کر آپ نے can you tell me 7 bytes کھا سے آگئے class کے اندر کے data member کی size نکال لیجی آپ integer turbo compiler میں 2 bytes کے ہوتے ہیں character turbo compiler میں 1 byte کا ہوتا ہے percentage 4 byte کے 2 plus 1 3 3 plus 1 4 total 7 bytes ہو گیا 2 plus 1 3 3 plus 4 7 bytes ٹھیک overall 7 bytes کا آپ یہ object create ہوگا جس کے اندر ایک roll number ہوگا ایک grade ہوگا اور ایک percentage ہوگی اور اس object کا نام کیا ہوگا everyone please respond اس object کا نام کیا ہوگا اس object کا نام S ہوگا اکی دوسری بات S اور اس کے data member کے بیچ میں یاد رکھئے گا ایک special layer ایک special bridge کی طرح compiler بنائے گا آپ کے دوارہ declared دو member function ایک get اور ایک show یعنی S کا اپنے data سے direct communication allowed ہے کے نہیں ہے جلدی بولیے S اپنے data سے direct بات کر سکتا ہے کے نہیں کر سکتا ہے ہر گز نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے کیوں کہ یہ پورا section private میں ہے اور member function یاد کیجئے سب کے سب public میں ہے S کو communicate کرنا ہے بات چیت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے S کو communicate کرنا ہے بات چیت کرنی ہے interact کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے S کو interact کرنا ہے class کے member function سے S interaction get سے allowed ہے S interaction show سے allowed ہے لیکن S کا direct interaction role grade پر سے allowed نہیں ہے تو کیا get اور show role grade پر سے کے member function ہے تو وہ class کے private member سے interact کر سکتے ہیں تو get is allowed to interact with role grade پر show is also allowed to interact with role grade پر but S is not allowed to directly interact with role grade پر directly interaction کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ لوگ direct interaction کا مطلب سمجھ رہے ہو میں نے آپ کو پرسو بھی بتایا تھا direct interaction کا مطلب یہ line دے دے گی error یاد ہے سیدھ نہیں کہہ سکتے آپ S. role equal to 10 fine اب اگر S چاہتا ہے کہ وہ اپنے data members کو initialize کرے اگر S چاہتا ہے کہ اس کے data members کے اندر user سے input لیا جائے تو ہمیں get is it clear everyone please respond is it clear very good اب مجھے بتائیے C language میں function call کرنے کا syntax کیا ہوتا ہے جلدی بولیے C language میں function call کرنے کا syntax کیا ہوتا ہے very good function کا نام parentheses semicolon ایسے ہی call کرتے ہیں function کا نام parentheses semicolon ایسے ہی call کرتے ہیں لیکن show functions ہیں کے member function ہیں جلدی بتائیے get اور show functions ہیں کے member functions ہیں member function ہیں اور member function کو کبھی بھی آپ function کے style میں call نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے ایسے call کر ا تو بھی compiler دے دے گا error کیوں دے دے ے error اس کا جواب آپ کو آدھے گھنٹے ابھی کے لئے بس اتنا یاد رکھئے اگر کوئی member function call ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا member function call ہوتا ہے object کے نام کے باد dot operator اور dot operator کے باد آپ کے member function کا نام ٹھیک ہے تو s dot get تو اگر میں syntax والے page پہ آؤ اور ہم لکھیں what is the syntax of calling a member function what is the syntax of calling a member function member function کو call کرنے کا syntax کیا ہوتا ہے اگر اس کی بات کی جائے تو member function کو call کرنے کا syntax ہوتا ہے آپ سب سے پہلے لکھیں گے object کا نام جو بھی آپ کا object ہے پھر لگائیں گے dot اور dot کے بعد لکھیں گے آپ کے member function کا نام اور اس کے بعد لگائیں گے parenthesis اگر ضرورت پڑھ رہی ہے تو parenthesis میں بھیجے جائیں گے arguments اب ایک اور نام دھیان سے سنیے گا اس operator کو جسے ہم بہت دیر سے dot dot بلائے جا رہے ہیں c plus پر نام ملا ہے and this operator is better known as member access operator are you able to understand this یہ dot دکھرا ہے آپ کو this is better known as member access operator آج سے اس کا نام change آج سے اس کو dot کے نام سے نہ بلا کر اپنے اس کو نام دیا کریں گے member access operator سمجھ آر یہ بات are you able to understand this point